بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کے لیکچر میں سیکھیں گے کہ کسی بھی میٹرکس کے کرکٹریسٹک پوری نامیل کیسے براتے ہیں ایگن ویلیوز کیسے نکالتے ہیں multiple ctr of ایگن ویلیو کیا ہوتی ہے ایگن ویٹر کیسے نکالتے ہیں اور میٹرکس of ایگن ویٹر کیا ہوتی ہے میٹرکس اے کو ڈیاغنالائز کیسے کرتے ہیں پھر میٹرکس اے کی پاور کیسے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں کہ ایگن ویلیو اور ایگن ویکٹر کے لیے اس کا جو انٹروڈکشن ہے تو وہ ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے تو کسی بھی میٹرکس کے لیے تو فائنڈ میں اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں تو فائنڈ آئیگن ویلیوز تو فائنڈ آئیگن ویلیو آف اینڈ میٹرکس میٹرکس آف آرڈر اینڈ کراس اینڈ جا اینڈ کراس اینڈ مین سکیر میٹرکس ٹھیک ہے دی وی رائٹ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کس طرح میٹرکس کو میں کہا دیتا ہوں اے میٹرکس ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح اے ایکس 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 ایکول ٹو لیمڈا ایکس ٹھیک ہے یہ ایکس ویکٹر ہے یہ اننون ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کو اس طرح ریج کریں کہ یہ بن جائے اے ایکس ویکٹر ایکول ٹو لیمڈا انٹو ایڈنٹیٹی میٹرکس انٹو ایکس ویکٹر یہاں پہ ایڈنٹیٹی میٹرکس کا آڈر وہی ہوگا جو میٹرکس ایک کا ہوگا یہ ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں زیرو ایز ایکول ٹو لیمڈا آئی ایکس مائنس اے ایکس ویکٹر یہاں سے ایکس کامن کر لیں تو لیمڈا آئی مائنس اے انٹو ایکس ویکٹر ایکس ویکٹر ایکس ویکٹر اس ناٹ ایکول ٹو زیرو یہاں جہاں پہ بتانا ضروری ہے تو یہاں سے جو ہمارے پاس فارم بان گئی یہ اس کی تو اس میں یہاں سے جو لیمڈا کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈر ویلیوز ٹھیک ہے تو لیمڈا کی ویلیوز فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کہیں گے اس کے لیے ہم اس طرح کہیں گے کہ ڈیٹرمینٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے ایز ایکول ڈو زیرو تو جب ہم اس کو اس طرح لکھیں گے تو ہم لیمڈا کی ویلیو فائنڈ کر سکیں گے اور یہ جو لیمڈا کی ویلیو ہے اس کو کہتے ہوتے ہیں آئیگن ویلیوز جو ہم فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہم لکھیں اس طرح لکھیں گے کہ اٹھ ہیز جی ہمارے پاس جو ایکویشن ہے یہ جو سسٹم آف ایکویشن ہے اس کا ہم لکھیں گے ایکویشن ون ہیز نان ٹریویل سلوشن نان ٹریویل سلوشن ٹھیک ہے آنڈلی وین یہ جو کڈیشن نمبر ٹو ہے ہولڈ کرتی ٹھیک ہے وین کڈیشن نمبر ٹو ہولڈ یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایکس ہے اس ناٹ ایکوال ٹوزیرو ہے اگر ہم یہاں پہ ایکس ایکس ناٹ ایکوال ٹوزیرو کہہ رہے ہیں یہ جو ویکٹر ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ایسا ہے جس کانسر زیرو نہیں ہے پاکہ سارے بھی شک زیرو ہوں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کانسر زیرو نہیں ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں ناٹریوال ٹوزیرو کیونکہ اسی میں ایکس اننون ہے یہ جو ایکس ہے اننون ہے تو ٹریویل سلوشن وہ ہوتا ہے ٹریویل سلوشن وہ ہوتا ہے جس میں ساری ویلیوز ایکس کی زیرو آ رہی ہوں فار ایکزمپل اگر ایکس ون ہے تو ایکس ون کی ویلیو بھی زیرو ہوگی ایکس ٹو ہے تو اس کی ویلیو بھی زیرو ہوگی ایکس ٹری ہے تو اس کی ویلیو بھی زیرو ہوگی کیوں یہ ہومو جینیس ٹائپ سسٹم ہے کیونکہ ایکول کے بعد زیرو ہے ہومو جینیس سسٹم میں اس طرح کی پریشن ہوتی ہے تو ناٹریویل سلوشن اس وقت اگزیسٹ کرتا ہوتا ہے جب ڈیٹرمینٹ آف یہ جو میٹرکس ہے اننون بیکٹر کے ساتھ اس کا ڈیٹرمینٹ جب ہم کرے وہ زیرو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سلوشن ایز نان ٹریویل ٹھیک ہے تو اب ہم مین بات کی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سلوشن اس کا کیونکہ ایکس نان زیرو ہم نے کہا ہوا ہے تو اس لیے ٹریویل سلوشن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سلوشن کونس ہونا چاہیے نان ٹریویل نان ٹریویل سلوشن اسی وقت آئے گا جب ڈیٹرمینٹ کیا ہو زیرو ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ایف ڈیٹرمینٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے ایکول ٹو زیرو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے پھر لیمڈا کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے then we find then we find ویلیوز آف لیمڈا ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ایکویشن بنے گی جب ہم ڈیٹرمینٹ اوپن کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں کریکٹرلیسٹک ایکویشن کریکٹرلیسٹک ایکویشن ٹھیک ہے اور اس کو پولینامیل کی فارم میں لکھیں اس کو ایسا لکھیں گے پی آف لیمڈا انٹو ڈیٹرمینٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے یہ کلائے گا کریکٹرلیسٹک پولینامیل کریکٹرلیسٹک کریکٹرلیسٹک پولینامیل ٹھیک ہے اب باقی پروسیجر میں پویسن میں کروں گا بیسک پروسیجر میں اس کا بتا دیا آپ کو کہ ہم نے کرنا کیا ہے کریکٹرلیسٹک پولینامیل بنانی ہے کریکٹرلیسٹک کویشن بنانی ہے تاکہ لیمڈا کی ویلی فائنڈ ہو جائیں پھر جب لیمڈا کی ویلی فائنڈ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ملٹیپل سیٹک بھی بتا سکتے ہیں اگر ویکٹر بھی نکال سکتے ہیں پھر یہ جس ساری چیزیں انٹیگنالائز وغیرہ سارا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے میں کوئسن کو سالو کرتا ہوں اور کریکٹرلیسٹک پولینامیل بھی بناتا ہوں آئیگن ویریز بھی نکالتا ہوں تو میرا پروسیجر آپ نے کوئسن کا دیکھ لیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میٹرکس بنانی ہوتی ہے لیمڈا آئی مائنس اے انٹو ایکس مائٹریکس ایکوال ٹو زیرو یہ ہومو جینیس سسٹم کلاتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہومو جینیس سسٹم ٹھیک ہے اس کا ہمیشہ سلوشن ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم دیٹرمنٹ ایکوال ٹو زیرو کریں گے تو وہ ہمیشہ نان ٹریویل سلوشن آئے گا اب ہم یہ ویلیو فائنڈ کرتے ہیں لیمڈا آئی آئی ہمارے پاس ہے ایڈنٹی میٹریکس اسی آرڈر کی جس آرڈر کی یہ میٹریکس اے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آگے زیرو زیرو مائنس ٹو سوری یہاں پہ میں لکھنی ہے ایڈنٹی میٹریکس اسی آرڈر کی جس آرڈر کی میٹریکس اے ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آ جائے گا وان زیرو 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 وان زیرو 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 وان مائنس اے میٹرکس اے میٹرکس میرے پاس ہے زیرو زیرو مائنس ٹو اور ون ٹو ون اور ون زیرو اور ٹھری ٹھیک ہے جی اب یہ میرے پاس اس کی مئن لیفٹ ہینڈ سائی مطلب میں فائنڈ کر رہا ہوں کیا بھلا لیمڈا آئی مائنس اے فائنڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم دیکھتے ہیں سمپلی فائی کر لیتا ہوں بڑی ایزیلی سمپلی فائی ہو جاتا ہے لیمڈا کو ملٹیپلائی کروں گا اور اس میں سے زیرو مائنس کرتا جاؤں گا یہ بن جائے گا لیمڈا مائنس زیرو اور پھر زیرو میں لیمڈا سے ملٹیپلائی ہوگا زیرو ہو جائے گا زیرو مائنس زیرو زیرو آئے گا پھر زیرو مائنس مائنس پلاس ٹو ہو جائے گا پھر similarly آہ zero minus one ہو جائے گا اور lambda یہاں multiply about lambda minus two answer آ جائے گا اور یہاں پھر zero multiply ہوگا تو zero minus one minus one cinema جائے گا جانبپoze zero minus one minus one آ جائے گا zero minus zero zero آ جائے گا اور وان میں سے منس three اور lambda کو multiply گیا تو یہ بن گیا lambda minus three ٹھیک ہے جی اب میں اس کو آگے لکھتا ہوں اور کرکٹریسٹک پولینامیل کرکٹریسٹک ایکویشن کی طرف جاتا ہوں یہ میرے پاس آنسرا ہے لیمڈا زیرو ٹو لیمڈا زیرو ٹو لیمڈا زیرو ٹو پھر نیچے میرے پاس آنسرا ہے مائنس ون لیمڈا مائنس ٹو مائنس ون پھر اس کے نیچے آنسرا آیا ہے مائنس ون زیرو لیمڈا مائنس ٹھری مائنس ون زیرو لیمڈا مائنس ٹھری یہ آنسرا کس کا آیا لیمڈا آئی مائنس ا اب میں اس کا ڈیٹرمنیٹ زیرو کار دوں گا تو اس کو کہیں گے کرکٹریسٹک ایکویشن ٹھیک ہے تو اس کا ڈیٹرمنیٹ کار لیا جا گیا لیمڈا زیرو ٹو مائنس ون لیمڈا مائنس ٹو مائنس ون مائنس ون زیرو لیمڈا مائنس ٹھری ڈیٹرمنیٹ ایکویشن ڈیٹرمنیٹ اس کو سالو کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم پلس کا سائنگ لگا لیتے ہیں یہاں مائنس لگا لیتے ہیں یہاں پہ پلس لگا لیتے ہیں جب ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو یاد اگر لیمڈا into یہ lambda minus 2 into lambda minus 3 اور یہ 0 کے ساتھ جب open کریں گے تو سارا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو لکھتے نہیں ہیں پھر plus 2 لکھتے ہیں اور پھر باقی کو کرتے ہیں یہ minus 1 into 0 0 ہو جائے گا پھر فارمولہ کا minus آئے گا اور minus 1 into lambda minus 2 آ جائے گا equal to 0 ہم نے کہا ہوا ہے فارمان ٹریگر سلوشن اب ہم اس میں مزید دیکھتے ہیں کہ یہ آ گیا lambda into lambda minus 2 into lambda minus 3 اور یہاں پہ آ گیا plus 2 into minus minus plus ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا lambda minus 2 equal to 0 ہم غور کریں تو lambda minus 2 یہاں سے کاما نہ آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا lambda into lambda minus 3 plus 2 equal to 0 تھوڑا سا اور simplify کر لیتے ہیں lambda minus 2 into lambda square minus 3 lambda plus 2 equal to 0 ٹھیک ہے اور اس کے میں فیکٹر بنا دوں تو lambda minus 2 into lambda square minus 2 lambda minus lambda plus 2 equal to 0 آ جائے گا یاد اگر lambda minus 2 into یہاں سے lambda کامن کر لیں lambda minus 2 یہاں سے minus 1 کامن کر لیں lambda minus 2 equal to 0 تو یہ میرا بیٹا بن جائے گا ہمارے پاس lambda minus 2 into lambda minus 2 into lambda minus 2 into lambda minus 1 equal to 0 یہ بن جائے گا lambda minus 2 کا سکیر into lambda minus 1 equal to simplify میں نے کر رہے گا ہمارے پاس آگا پی آف لیمڈا کہہ دے تو ہوں سی آف لیمڈا کہہ دے یہ آپ کے پاس آج اگر لیمڈا lambda minus 2 کا سکیر into lambda minus 1 اس کو اگر آپ ویسے بھی لیکھنا چاہے تو لیکھ سکتے ہیں multiply کر کے لیکھنا چاہے تو لیکھ سکتے ہیں ایسے لیکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے degree 3 کا یہ بار رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نا value نکالتے ہیں ھائیگن ویلیوز ھائیگن ویلیوز ھائیگن ویلیوز ھائیگن ویلیوز جی میرا بیٹا نا آئیگن ویلیوز نکالتا ہوں گا ٹھیک ہے تو ایگن ویلیوز میرے پاس یہ characteristic equation ہے نا اسی کو میں use کروں گا characteristic equation کو use کرتے ہوئے آئیگن ویلیوز ہم نکالتے ہیں دیکھیں یہ میرے پاس lambda minus 2 کا سکیر into lambda minus 1 equal to zero zero یہاں سے lambda کی value two آجائیگی اور یہاں سے lambda کی value وار نہ آجائی گی دیکھیں یہ جو factor ہے اس factor میں اس کی power two ہے اس کی power کتنی ہے تو ہے اس وجہ سے جہاں سے lambda کی value two آئی ہے یہ اس factor سے lambda کی value ہمیں ملی ہے two اور اس کی power بھی ہمارے پاس two ہے اور اس کی power بھی ہمارے پاس two ہے اس کی پاور بھی ٹو ہے اس لیے ہم کہیں گے اس کی ملٹی پلی سیٹی ٹو ہے ملٹی پلی سیٹی اس ٹو ٹھیک ہے اور اس میں اس فیکٹر جان سے لیمڈا کی ویڈی ون ہے یہ اس کی پاور ون ہے اس کی ہم کہیں گے ملٹی پلی سیٹی کتنی ہے ون ہے ملٹی پلی سیٹی ٹھیک ہے جب اب ہم فائنڈ کریں گے آئیگن ویکٹر آئیگن ویکٹر کے لیے میرے پاس لیمڈا کی ویلیوں ہیں ایک ہے لیمڈا اکوال ٹو ایک ہے لیمڈا اکوال ٹو پہلے میں لیمڈا اکوال ٹو پوٹ کر دیتا ہوں کہاں پہ پوٹ کروگا یہ اب آپ نے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں پوٹ کروں گا یہاں پہ یہ جو میرے پاس ایکویشن آئی ہے نا اسی میں پوٹ کروں گا اور اس میں یاد رہے کہ یہ بھی ساتھ ہے ایکس بھی ساتھ ہوتا ہے اب میں اس کو بھی لکھوں گا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے فیر ویلی کو چاہیی تھی تو میں نے اسی ٹارم کو سال کیا پہلے ایکس کو ساتھ ساتھ نہیں لکھا اب میں ایکس کو بھی ساتھ لکھوں گا اور اس کو میں سیمپلی فائی کر کے لکھتا ہوں تو یہ میرا بیٹھا ہمارے پاس لیمڈا اکوال ٹو وان کے لیے میں سال کرتا ہوں سسٹم کو فار لیمڈا اکوال ٹو وان ادھر آگے لکھتا ہوں فار لیمڈا اکوال ٹو وان ٹھیک ہے ایکویشن میرے پاس سسٹم ہے لیمڈا آئی مائنس اے انٹو ایکس ویکٹر ایکوال ٹو زیرو ٹھیک ہے تو لیمڈا آئی کی جگہ پہ لیمڈا کی جگہ پہ وان لگاتے ہوئے یہاں پہ ایکس ویکٹر میں ہمارے پاس ایلیمنٹ رہوں گے تین ایکس وان ایکس ٹو ایکس تھری اور جو ادھر ہے لیمڈا آئی مائنس اے اس میں میں لیمڈا کی ویلی پوٹ کر دیتا ہوں یہ میرے پاس لیمڈا آئی مائنس اے ایک انسر ہوئے یہاں ہی سے میں یوز کر دیتا ہوں لیمڈا کی جگہ پہ پہلے وان لگاؤں گا یہ بن جائے گا وان زیرو ٹو پھر لیمڈا کی جگہ وان لگاؤں گا یہ بن جائے گا مائنس وان مائنس وان اور مائنس وان ٹھیک ہے دی پھر لیمڈا کی جگہ وان لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا مائنس وان زیرو اور یہاں پہ وان لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا یہاں پہ مائنس ٹو بن جائے گا تو یہ آنسر آ جائے گا مائنس ٹو ٹھیک ہے اب میرے پاس ایکول ٹو یہ کیا تھا زیرو زیرو کا مطلب اس کو اس طرح لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں وان زیرو ٹو مائنس وان مائنس وان مائنس وان مائنس وان زیرو مائنس ٹو ان ٹو زیرو 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 اس کو جس سالو کرنا ہومو جینیس سسٹم ہے یہ تو ہومو جینیس سسٹم کی طرح سالو کرنا ٹھیک ہے تو سالو کرنے کے لیے اس کو میں ایچو لین فارم بنو گا اس کو میں رو اپریشن لگا گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آر ٹو پلس آر ون کر لیتے ہیں پھر آر ٹھری پلس آر ون کر لیتے ہیں آجائے گا وان زیرو ٹو زیرو پلس جہاں پہ یہ سیم آجائے گی رو ون بقی ہم اس میں آر ٹو میں آنسر لکھیں گی ٹھیک ہے اور آنسر آپ کو پتا ہے کس میں آئے گا آر ٹو میں اس کا آنسر کس میں آئے گا آر ٹھری میں ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا منس وان پلاس وان زیرو منس وان پلاس زیرو منس وان منس وان پلاس ٹو یہ آجائے گا پلاس اس طرح منس وان پلاس زیرو 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 پلاس زیرو زیرو مائنس ٹو پلاس ٹو زیرو یہ اچھلی انفام بن گئی ہے ادھر بھی زیرو زیرو رہے گا کوئی فرق نہیں کرے گا اب ہم دیکھیں گے اس میٹرکس کا رینک کیا ہے ٹھیک ہے رینک کیا ہوتا ہے نمبر آف نان زیرو روز ٹھیک ہے نان زیرو روز کتنی ہیں نان زیرو روز ہے ہمارے پاس اس میں ٹو ٹھیک ہے ایٹ میز رینک اس کا کتنا ہے ٹو ہے اور ان نون ہمارے پاس ہے تین ایکس وان ایکس ٹو ایکس ٹھری ان نون کتنے ہیں دی ٹھری ہیں ٹھیک ہے تو یہ رینک لیس دین ہے نمبر آف نون سے جب لیس دین ہو تو ہم کہتے ہیں سلوشن نان ٹریویل سلوشن نان ٹریویل موجود تو ہے نا ٹریویل ہوتا ہے نان ٹریویل اور ایگن ویکٹر کے لیے کبھی بھی ٹریویل نہیں ہو سکتا ہمیشہ نان ٹریویل رہتا ہے اب سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیک ورڈ سبسٹیوشن کرتے ہوئے ہم سلوشن نکال سکتے ہیں یہ مارے پاس ٹو کوفشنٹ ہوتا ہے یہ ایکس ٹری ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمیں لیٹک کرنا پڑے گا ہم لیٹک کر لیتے ہیں ایکس ٹھی ایک ٹو ایک لیٹک کرنا پڑے گا یہاں سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان نوم میں اور رینک imposing ایک نمبر کا فرق ہے تو ہم ایک ان نوم لیٹک کر رٹا جاتے یقت چک کی اس کو میں اب یوز کرتے ہوئے سلوشن نکالتا ہوں یہ میرے پاس آ جائے گا مائنس ایکس ٹو پلس ایکس ٹھری ایکول ٹو زیرو کیسے یہ مائنس ون ایکس ٹو کے ساتھ اور پلس ون ایکس ٹھری کے ساتھ اور یہ ایکول ٹو زیرو آگیا یہاں پہ ایکول ٹو زیرو یہاں پہ ویلی پوٹ کر دوں گا ایکس ٹھری کی جو ٹی ہے ایکول ٹو زیرو یہ آ جائے گا ٹی ایکول ٹو ایکس ٹو اب یہ پہلی ایکویشن جو ہے یوز کروں گا یہ والی یہ کوفشنٹ ایکس ون کا ہوتا ہے ون ایکس ون پلاس زیرو ایکس ٹو اور پھر پلاس ٹو ایکس ٹھری ایکول ٹو یہاں پہ ایکس ون اسی طرح یہ تو زیرو ہو گیا اور ایکس ٹھری کی ویلیو میں نے ٹی لٹ کی ہوئی ہے تو ایکس ٹو کی ویلیو مجھے ملی منس ٹو ٹ ٹھیک ہے دی تو یہ میرے پاس ساری ویلیوز آدم ہیں اب میں کیا کروں گا ایکس ون کی ویلیو مجھے ملی کتنی مینس ٹو ٹی ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹھری یہاں سے اس کو اس طرح نکھ لیں گے سلوشن جو اس کا آیا ہے ایکس ون کی ویلیو مجھے ملی ہے مینس ٹو ٹی ایکس ٹو کی ویلیو مجھے ملی ہے ٹی اور ایکس ٹھری کی ویلیو بھی میں نے ٹی کہی ان سب سے ٹی کو کامن کر لیا جائے یہ بن جائے گا مینس ٹو ون اور ون یہ ہمیں آئیگن ویکٹر مل گیا اس کو ہم کوئی سا نام دے سکتے ہیں یہ آگیا یہاں پہ مینس ٹو ون ون یہ ایک آئیگن ویکٹر مل گیا اب دوسری آئیگن ویلیو میں پوٹ کروں گا میرے پاس تھا دو آئیگن ویلیو تھی دوسری آئیگن ویلیو میں جو ملی تھی لیمڈا ایکوال ٹو اب یہ میں یہاں اس میں پوٹ کروں گا ٹھیک ہے تو لیمڈا ایکوال ٹو میں پوٹ کر دوں گا سسٹم میں ٹھیک ہے ادھر لکھوں گا فار لیمڈا ایز ایکوال ٹو ٹو ٹھیک ہے تو سسٹم میرے پاس تھا لیمڈا آئی مائنس اے انڈو ایکس ویکٹر ایک والڈو زیرو ٹھیک ہے اور اب میں اس کو ذرا ڈریک لکھ دوں گا مجھے پتہ ہے ایکس انہوں نے ہونا ہے جیسے میں نے پیچھے لکھا ہے زیرو 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 اور یہاں پہ دو آ گیا پھر آگے یہاں پہ میرے بیٹا زیرو پھر دو زیرو اور دو پھر اس میں یہاں پہ میرے بیٹا سسٹم میں لیمڈا کی جگہ دو پھٹ کروں گا مینس ون جہاں پہ ہو جائے گا زیرو یہاں پہ مائنس ون رہے گا یہ آ جائے گا جی مائنس ون دو مینس دو زیرو مائنس ون اور پھر نیچے والی آخری رو میں پھٹ کروں گا یہ میرے پاس آ جائے گا جی مائنس ون زیرو اور مائنس ون دو پھٹ کرنے سے یا جگہ یہ مائنس وان زیرو اور مائنس وان ٹھیک ہے اب میں اس کی ایچلین فارم بناتا ہوں ایچلین فارم بنانے کے لیے میں فرسٹ رو کا فرسٹ ایڈی میٹ بان بنا لوں گا تاکہ مجھے رو اپریشن لگاتے ہوئے ایچلین فارم بنانے میں آسان نہیں ہوں وان زیرو وان زیرو با کس طرح مائنس وان زیرو مائنس وان زیرو مائنس وان زیرو بس ہم نے رینک دیکھنا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے رینک دیکھنے تک ہم نے اس کا کام کرنا ہے اب آر ٹو پلس آر وان اور آر ٹھری پلس آر وان ٹھیک ہے اس کانسل آر ٹو میں آئے گا اس کانسل آر ٹھری میں آئے گا پہلی رو ایزٹز آئے گی وان زیرو وان زیرو یا جگہ مائنس وان ان کو میں سچ ایڈ کیا مائنس وان پلس وان زیرو زیرو پلس زیرو زیرو منس ون پلس ون زیرو منس ون پلس ون زیرو زیرو پلس زیرو یہ آپ کے پاس Manzanہ اب ہم اس کا دیکھتے ہیں رینک نان زیرو روز ہے ایک ہے تو رینک اس کا ایگاہ بھائی رینک آپ کے پاس اننا نیا اننون تھے تین پچھلے سوال میں بھی دیکھیں اننون کی تداد ہے تو یہ رینک لس دین ہے solution is non-trivial solution is non-trivial اب جب non-trivial solution ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دو ویریابل جو ایک ویریابل کو لیٹ کرنا پڑے گا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنس کتنے ویریابل کتنے نمبر کا تو نمبر کا تو دو ویریابل لیٹ کرنے پڑے ایک اکس تھیری کو لیٹ کر لیتا ہوں ٹی میں اور ایکس ٹو کو لیٹ کر لیتا ہوں ایس ٹھیک ہے اب پہلی ایکویشن یوز کرتا ہوں ون ایکس ون پلس زیرو ایکس ٹو پلس ون ایکس تھیری ایکوال ٹو زیرو یہاں سے مجھے ویلیوز مل جائیں گی ایکس ون کی تو آ جائے گا ایکس ون پلس زیرو پلس ایکس تھیری کی ویلیو میں نے ٹی لیٹ کی ہے ٹی ایکوال ٹو زیرو ایکس ون ایکوال ٹو ٹی آگیا منس ٹی آگیا اب سلوشن کیا نکلا ہے اس کا ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹی ایکس ون کیا ہے میرے پاس مائنس ٹی ایکس ٹو کتنا ہے ایس ایکس ٹری کتنا ہے ٹی ہے اب اس میں سلوشن نکالنا تھوڑا سا ٹرکی کام ہے ہم لیکھیں گے مائنس ٹی کیونکہ ایکس دو ویریبل انوال ہو رہے ہیں ایک ایک دو پیرامیٹر میں انوال کی ٹھیک ہے تو دیکھوں گا منس ٹی اور پلس زیرو ایس یہاں پہ زیرو ٹی پلس ایس نیچے ایس نہیں ہے تو لکھنا تو ہے میں اس کو میں زیرو ایس لکھ دیتا ہوں اب یہاں سے اس کو دیکھ لوں گا منس ٹی زیرو ٹی اور ٹی اور پلس زیرو ایس اس اور زیروốc کیا میں ان کو ایڈ کروں یہ پچھ والی ٹرم بانہاں جاگئی پچھ والی میٹرکس پھر اس کو ایڈ کروں گی یہ بنجے گی اب اس میں سے میں کیا کرتا ہوں اسی میں سے یہاں سے نا ٹی کامن کارلیتا ہوں یہ بن جاگا میرے پاس مینس ون زیرو ون اور اگر میں یہاں سے اس کامن کارلوں بن جاگا زیرو ون اور زیرو تھیک ہے hydrog gekommen اور ملکی. ایک کو میں کہہ دیتا ہوں وی ٹو اور ایک کو کہہ دیتا ہوں P3. تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں وی ٹو یا یا منس 1 0 1 اور دوسرے کو کہہ دیتا ہوں V3. یہ والا 0 1 اور 0. یہ 3 آئیہر نیکٹر آگئے. ٹھیک ہے? 3 آئیہر Nیکٹر ہمیں لازمیں بننے چاہیئے دیں. تو ویگر نیکٹر آگئے. اب ہم نکالتے ہیں میٹریکس آف آئیہر نیکٹر. مائٹرکس آف آئیگن ویکٹر پی جس کو میں نے نام دیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ بھی لکھ سکتے ہیں وی ون وی ٹو وی ٹھری ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وی ٹھری وی ٹو وی بان ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے لکھ نہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وی ٹو وی ٹھری وی ون تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جیسے بھی آپ میٹرکس بنا دیں تو میں اس کو آخری والی فارم میں چلو لکھ دیتا ہوں وی ٹو میرے پاس ہے مینس ون زیرو ون ٹھیک ہے وی ٹھری میرے پاس ہے زیرو ون زیرو اور وی ون تھا میرے پاس مینس ٹو ون ون مینس ٹو ون اور یہ میرے پاس میرے بیٹر آگئی میٹرکس آف آئیگن ویکٹر اب میں نے ڈیاغنالائز کرنا ہے ڈیاغنالائز کرنے کا فارمولہ میرے پاس ہوتا ہے کسی بھی میٹرکس کو ڈیاغنالائز کرنا ہے تو فارمولہ ہے ڈیاغنالائز کرنے کے لیے فارمولہ ہے ڈی ایز ایکول ٹو پی انورس اے پی ٹھیک ہے تو پی انورس ہمیں فائنڈ کرنا پڑے گا پہلے اگر ہم پی انورس فائنڈ کر لیں گے تو پھر ہم پی ہمیں ملوم ہے ٹھیک ہے پی میں نے ملوم کر لیا ہے پی میرے پاس آیا ہے پیچھے جو ایگن ویکٹرز کا ٹھیک ہے مینس وان زیرو وان زیرو وان زیرو اور یہ مینس ٹو وان وان مینس ٹو وان اور وان اگر میں اس کا پی انورس نکالوں پی انورس آپ ساہب کو نکالنا آتا ہے وان اوور پی ڈیٹرمنیٹ انٹو ایڈ جوائنٹ آگے اب یہ خود کر سکتے ہیں میں اس کا آنسر نکالا ہے میں نے پیج بے تو میں ٹریک ٹیپورٹ کر رہا ہوں پی انورس میرے پاس آئے گا وان وان مینس وان زیرو وان زیرو اور ٹو وان اور مینس وان ٹھیک ہے اب میں ڈیگنالائز کرتا ہوں تو مجھے چاہیے ڈی اکوال ٹو فارمولے میں پٹ کر دوں گا پی انورس کی ویلیو وان زیرو ٹو وان 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 مینس وان زیرو مینس وان انٹو میٹرکس اے پٹ کرنی ہے میں نے ٹھیک ہے میٹرکس اے میرے پاس تھی زیرو زیرو دو وان زیرو دو زیرو زیرو دو اور پھر تھی وان ٹو وان اور ہے وان زیرو تھری اور پھر میں نے پٹ کرنی ہے پی مینٹرکس پی مینٹرکس ہے منس وان زیرو مینس ٹو اور پھر میرے پاس ہے زیرو ون ون اور ون زیرو ون ٹھیک ہے ان کو جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو میرے پاس جو آنسر آئے گا وہ ڈیگنالائز ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو جو میٹرکس میرے پاس آئے گی انڈ پہ وہ آئے گی ٹو زیرو 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 ٹو زیرو 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 ون یہ ڈیگنالائز ہو گئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے فائنڈ کرنی تھی جی پاور جب ڈیگنالائز ہو جائے تو پاور کیسے فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پاور کی بات بڑی زیادہ ہے کہ جو پاور ہم ایک ہی نکالنے وہی ڈی کی پاور کر دیں گی ٹھیک ہے تو یہ نا اس کے لئے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں پھر میں نا اس کو کرتا ہوں سا اچھا نا میں نے لکھا نا ڈی کا فارمولا ڈی کا فارمولا میرے پاس کیا ہے پی انوارس اے پی بائی سیمپل اپریشن یہ پی انوارس ادھر آ کے نا پی بات جائے گا ٹھیک ہے ڈی والی سیڈ پہ اور جو پی ہے اس طرح آ کے بات جائے گا پی انوارس ایکوالٹ ہوا جائے گا یہ میں جس نا اگزمپل سے تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں میں اگر دونوں طرف نا پاور کار دوں سکیر تو کیا اثر پڑے گا یہ میں نے پاور سکیر کار دی دونوں طرف ایک کا سکیر فارز کیا فائنڈ کرنا تو اس کو میں سوڑا سالو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو پھر ہم اس کو جرنلائز کر کے لے پی انوارس یہ سکیر ہے نا میٹرس پہ تو اس کو دو بار اس طرح نہیں کھا جائے گا ڈی پی انوارس ٹھیک ہے ایکوالٹو اے سکیر آپ کو پتا ہے کہ پی سے پی انوارس میٹرس کینسل ہو کا ایڈنٹیٹی بناتی ہے اس کو لکھنے کے ضرورت نہیں ہوتی یہ بنجھے گا پی ڈی اور پی انوارس پی یہ کینسل ہو کے ایڈنٹی آ جائے گی اس کو لکھنے کے ضرورت نہیں ہے پھر باقی باچ گیا ڈی پی انوارس ایکوالٹو اے سکیر اچھا یہاں پہ پھر باقی باچ گیا پی ڈی اور ڈی پی انوارس ایکوالٹو اے سکیر اب گھور کریں تو بنی گیا پی ڈی سکیر پی انوارس ایکوالٹو اے سکیر تو بات کرنے کا مقصد جائے گا جب اے کا سکیر ہے تو اس کا مطلب ہے وہی پاور آپ نے دی پہ کر دیتی ہے اگر اے کی پاور ٹین ہے تو دی پاور ٹین کر دیو اگر اے پاور ٹین کرنے تو دی پاور ٹین کر دی بی دی پاور این ایکوالٹو اے پاور اے اے پاور اے پی اور پی انوارس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا صرف ڈی پہ فرق پڑتا ہے اور دیاغنال میٹرکس جب بھی ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی کوئی پاور لینی ہے تو بڑا ایزی کوئیسن ہوتا ہے اتنی بھی پاور لینی ہے آپ کیا کریں اس کے ڈیاغنل ایلیمنٹ کا سکیر کار اس کے ڈیاغنل ایلیمنٹ کے پاور کار پاور ٹین کرنی ہے تو پاور ٹین تو پاور ٹین بن پاور ٹین کا ایزی لی سال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نا فائنڈ کرتا ہوں فار ایک زمپل اس کوئیسن کے لیے میں فائنڈ کر لیتا ہوں اے پاور تھرٹین فائنڈ کار کوئی بھی لیے کار سکتے ہیں اب اے پاور تھرٹین ایز ایکول ڈو پی انوارس ڈی پاور تھرٹین پی یہ اس کا فارمولہ بات دے گا ٹھیک ہے اب اے پاور تھرٹین پی انوارس تو جیسے ہمارے پاس مہٹرکس ہے وہی والی آ جائے گی یا ون زیرو ٹو ون زیرو ٹو ون 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 اور یہاں پہ دیکھیں آپ منس ون زیرو مائنس ون منس ون زیرو مائنس ون انڈو ڈی ہمارے پاس ہے ٹو زیرو 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 ٹو زیرو 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 ون اس کی پاور کتنی ہو گئی تھرٹین ٹھیک ہے پھر پی میٹرکس لکھنی ہے پی میٹرکس ہمارے پاس ہے مائنس ون زیرو مائنس ٹو میٹرس آف آئیگن ویکٹر زیرو ون ون زیرو ون 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 زیرو ون ٹھیک ہے ون زیرو تو اس کی پاور کا مطلب کیا ہے ون زیرو ٹو اسی طرح ون 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 اسی طرح مائنس ون زیرو مائنس ون اسی طرح لیکن یہاں پہ یہ ٹو پاور پاور تھرٹین آپ ڈریکٹ کار گئے گئے زیرو زیرو ڈیاغنال مائٹریس کا یہ دو پاور تھرٹین ڈیرو 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 ون پاور تھرٹین ان ٹو یہ آ جائے گا مائنس ون زیرو مائنس ٹو زیرو ون 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 زیرو ون لو جی اس کو سالوکار لیں گے سمپلی فائی تو ہمارے پاس اے باور تھرٹین فائنڈ ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آوئی ہوگی اچھی طرح سارے چیزیں اس میں کلیر ہو گئی ہوگی کہ ہم جو جو فائنڈ کرتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم فائنڈ کریں گے کہ آر تھاگنال بیسز کیسے بڑھاتے ہیں آر تھو نارمل بیسز کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ اسی آئیگن ویکٹر کے کنسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اوکے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمیٹو بھی کریں اور اللہ حافظ